جی ناظرین ویلکم باک ایک دو اور پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اقبال سلسلہ علم و آگاہی کا اور آپ کو بتاتے چلیں گے سیگمنٹ فیڈرشن آف پرائیوٹ اسکولز پاکستان کے تاب ان سے پیش کیا جاتا ہے آج اس سیگمنٹ میں ہم مقابلہ ناتخوانی آپ کے سامنے پیش کریں گے لیکن اس سے قابل ہم گفتگو کرتے ہیں اور بہت زبردست قسم کے ایڈوکیشنسٹ، اسکولرز، ڈاکٹر، سائیکولجسٹ یہ ہمارے ڈسکشن میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے نات کامپیٹیشن، حسن قرات یا تقریری مقابلہ یا کوئس کامپیٹیشن کی جانب پڑھتے ہیں تو ناظرین آج اس سے پہلے کہ اپنے اس پرگرام کا آغاز کریں پہلے جو ہمارے پارٹسپینٹس اور ان کا تعرف آپ سے کرانا چاہوں گا جو کہ تمام ہی پارٹسپینٹس کسی تعرف کے موتاج نہیں ہیں لیکن میرے پہلے پارٹسپینٹ ہیں محمد عثمان پرنسپل ہیں ڈی ایم ایس سکول بادر آباد گلشن کیمپس گلشن کیامریج سکول گلشن اقبال اور یہ ہیں ناشنل ہائی سکول گلشن اقبال اور ان کا چالیس سال سے زیادہ کا ایکسپیرینس ہے محمد عثمان صاحب اسلام علیکم خیریہ سے آپ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اس کے علاوہ ہماری جو آج کی دوسری مہمان ہے وہ یعنی ماہر نفسیات ہیں شعبہ نفسیات سے تعلق رکھتی ہیں کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں اسوسیئٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکولوجی ایڈورسٹی آف کراچی میں ڈاکٹر آمنہ زہرہ علیہ السلام علیکم خیریت سے آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین ہمارے آج کی تیسری مہمان ابو حمد غلام مصطفی سیال صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہیں انجوان اسادزائے پاکستان کراچی ریجن کے ڈائریکٹر ہیں ابن ارقم اسلامی سیکنڈری سکول کے ابو حمد غلام مصطفی سیال صاحب آپ کو خشان دیتے ہیں خیریت سے آپ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیب رئیس صاحب جو کہ سی ایو ہیں سپارک ویزا کنسلٹنسی پریویٹ لیمیٹڈ کے انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ سی وی رائٹر ہیں اور سوشل ایکٹیویسٹ ہیں اسلام علیکم خیریت سے آپ فضلات ہیں آپ تشریف لائے شازیب رئیس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ ناظرین معاف کیجے گا کیونکہ ناتیہ مقابلہ ہے اس لئے آج دو ناتخواں جو ہیں ججز کے فرائد انجام دے رہے ہیں پہلے ناتخواں پاکستان ٹیلیویجن کے آوڈی آفتہ ناتخواں ہیں صاحب کلام ناتگو شاعر ہیں حرف موتر ان کا جو مجموع کلام ہے وہ منظر احام پہ آ چکا ہے اس کے علاوہ پاکستان ٹیلیویجن کی مقابلہ ناتخواں نہیں ہے اور حسن قرات کی محافل کے منصف میں سے ہوتے ہیں اور ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے ایک دفعہ پھر بائیسیت جج کے کیا حال ہے خیریت سے جی بہت شکریہ الحمدللہ ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری حبیباللہ عربانی اسلام علیکم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بالکم صلی اللہ علیہ وسلم تو ناظرین یہ تمام امانوں کے قرامی اور پھر سب سے آخر میں علیم قریشی صاحب جو کہ ہر طریقے سے اس ٹیم کا حصہ ہیں اور تمام تر کوششوں میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے علیم قریشی صاحب بھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے پہر ہم گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو محمد عثمان صاحب کیا کہتے ہیں سر آپ پرنسپل ہیں اس وقت اسکول ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اپٹو دا مار ہے ایڈوکیشن پاکستان میں نہیں کوئی چیز بھی اپٹو دا مار تو نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ بہتری کوشش کی جاتی ہے اور بہتری لانے کی کوشش ہو رہی ہے جی آچھا تو سر مجھے بتائیں کہ جو ان امتحانات کو آؤٹسورس کرنے کی بات ہو رہی ہے جی جی وہ ختم ہو گئی ہے جی جی اب تو نہیں کریں گے اس آؤٹسورس لیکن کیوں بات مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اصل میں بورٹ کی اپنی جو ہے وہ پالیسیاں ہوتی ہیں جو ہم سے ڈسکس نہیں ہوتی ہیں جو لوگ اس چیز میں موجود ہیں جو لوگ بورٹ کیلئے کام کر رہے ہوتے ہیں ان سے ڈسکس کریں تو ہم بتائیں بھئی اس میں بہت ساری سٹیپ ہوتے ہیں یہ ساری سٹیپ پرائیویٹ آئیز نہیں کیے جا سکتے اور اس کو آپ اپنے طور پر بہتر بنانے کی کوشش کریں تو وہ انٹر بورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ نئی آؤٹسورس کریں گے اس کے بعد پھر وہ ختم کر دیا ہو گئی بات اچھا وہ جو ایک بیچائنی پھیل گئی تھی لوگوں میں وہ شکر ہے کہ اب ختم ہو گئی جی جی وہ ختم ہو گئی بچوں میں خاص طور سے زیادہ ہو گئی تھی کہ پرائیویٹ ہوگا پتہ نہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا بچے ڈر جاتے ہیں پرائیویٹ ہوگا سہی نہیں کرے نیٹو سر ایسے آپ کی تنظیمیں ہی تو ہوتی ہیں جو جاتے گورنمنٹ اوفیشل سے مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آج ہی ٹھیک ہے کوئی ایسا تو ہوتا نہیں ہے نا دیکھیں سٹیئرنگ کمیٹی میں آپ کی سکولوں کی آپ کی تنظیم نہ ہو تو اور بات ہے دوسری تنظیمیں موجود ہیں یہ لوگ کیسے ہم ہی بھرکے آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ سب کر لیں بعد میں وہی لوگ اتجاج کر رہے ہوتے ہیں نہیں ہم سے تو کوئی نہیں پوچھا گیا نہ ہی سب کیا گیا انڈیویجول سکول سے تو نہیں پوچھ سکتے تھے سکولوں کے میٹرز جو ہے نمائندہ تنظیموں سے ہی پوچھے جاتے ہیں نمائندہ تنظیموں سے پوچھنا چاہیے تھا پوچھنے کے بعد یہ سب پوچھا ہے سر اسٹرنگ کمیٹی کا بخاطہ اجلاس ہوئے علیم صاحب اچھی طریقے سے یہ باتیں جانتے ہیں کون کون اس کمیٹی میں آپ میرے خیال میں شاید سکول اسسیشن سے بہت زیادہ ریلیٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے چلے مجھے یہ بتائیے گا سر کہ ہمارے یہ جو دہرہ میار تعلیم ہیں میٹرک سسٹم بھی کیمری سسٹم بھی کیا سمجھتے ہیں کیا ہمارا میٹرک سسٹم بہتر نہیں ہے کیمری سسٹم بہتر ہے نہیں ہر سسٹم جہاں اپنے حساب سے بہتر ہوتا ہے اب اس میں بھی آپ بہتری تلاش کر سکتے ہیں سوری تو حساب یہ ہوتا ہے کہ اپنی زبان کے اندر اگر جہاں تعلیم حاصل کرے چاہے چائنا ہو چاہے ریشیا ہو چاہے کوئی بھی ہو ان سب نے اپنی زبانوں میں تعلیم حاصل کی اور وہ ہم سے بہت آگے ہیں تو ہمارا اپنا جہاں دیکھیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام ہونا چاہیے آر این ڈی ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جو اس پر ریسرچ کریں سر انٹرنیشنلی آپ بغیر انگریزی کے کہیں جانے کا تصور کر سکتے ہیں آپ انگریزی نہ پڑی ہو آپ اردو میڈیوم سکول سے پڑے ہو آپ کو انگریزی نہ آتی ہو اور آپ انگلستان جانا چاہے ہیں اور جو چیز بچپن سے سیکھی جاتی ہے جو ایک بچے کے جس وقت چھوٹی عمر ہوتی ہے اس وقت کے سیکھنے میں اور بڑے ہو کے سیکھنے میں بڑا فرق ہے چاہتی ہے میں یہ ہمارے سایکالوجس بیٹھی ہوئی ہے ان سے میں جاننا چاہوں گا کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بلکل ایک مولڈ کی طرح ہوتے ہیں جیسے مجسمہ برانک کے مولڈ لیے جاتی ہے ریت لی جاتی ہے اس کو جیسے آپ چاہیں مولڈ کر لیں بڑے ہونے کے بعد انسان بڑا صفدگیر ہو جاتا ہے اتنا آسان نہیں ہو تو اسے کوئی چیز سکھانا اس لیے قرآن بچپن سے حفظ کرایا جاتا ہے اردو انگلیش تمام تعلیم بچپن سے سکھائی جاتی ہے تاکہ ابتدائی کہتے ہیں کہ اگر بیس آپ کی اچھی ہے ابتدائی اچھی ہے تو پھر آپ ساری عمر اچھا پڑھتے رہیں گے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جہاں تک زبان کی بات ہو رہی تھی میں ان سے اگری کروں گی کہ اپنی زبان میں تعلیم جو ہے کیونکہ ہم کبھی اگر کانفرنسز میں جاتے ہیں تو لوگ انڈونیشیا سے آئے ہوتے ہیں انگریزی کا پرچہ انٹرناشنل کانفرنس اور وہ اس پرچے کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم انگریزی زبان سے واقف نہیں ہیں ہم اپنی زبان میں رشیا کے بھی آئے انہوں نے بھی آ کے اپنی زبان میں پرچہ پڑھا اور انہوں نے اس میں انگریزی میں تھا صرف ریڈ کر دیا اور باقی انہوں نے کہا جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس میں موجود ہیں اپنی زبان پر سٹے کر رہے تھے تو ہمارے ہاں چکے بیسک ایجوکیشن ہی ساری انگریزی زبان میں آپ نے سائیکولوجی پڑھی تو یونیورسٹی میں جا کے اردو میں پڑھی یا انگریز میں پڑھی جو بچے اردو میں پڑھ کے آتے ہیں وہ جب پروفیشنل کالیجز میں پہنچتے ہیں یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں ان کو سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ سائنس سبجیکٹس کو سمجھنا دوسری جانے کو اس کی انگلیش سمجھنا پہلی بات تو وہ سائنس سبجیکٹس ہی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے ہیں انگلیش سمجھیں گے تو سائنس سبجٹس سمجھیں گے ہم نے ایسا میار بنا لیے ہمارے پاس کوئی پروفیشنل کتابیں اردو میں موجود نہیں ہیں میڈیکل، انجنیرنگ، بی اے، سائیکولوجی آپ نے خود دیکھے نا آپ نگلیش میں پڑی نا آپ اردو میڈیم سے آرہی ہوتی تو آپ یونیورسٹی میں آپ سائیکولوجی پڑھ سکتی مشکل ہوتا ناممکہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم میں تقریباً بچھلے بائیس سال سے جامعہ کراچی سے واقع ہوں اور ہمارے یہاں سٹوڈنٹس اردو میڈیم بھی بیک گراؤنڈز آتے ہیں ایتے بھی آتے جنہوں نے گراجویشن تک آپ نے یہ جو نسابی کتابیں ان کو اردو میں ترانسلیٹ کرایا ہے کچھ کتابیں ہوئی ہیں ترانسلیٹ زیادہ تر نہیں ہے نہیں ہوئی اس لئے کہ کتنے پرسنٹ بچہ ہیں جو اردو میڈیم سے پڑھ گیا آپ کی انیورسٹی میں میرے خال میں بیس فیصد بچہ تو آئی جاتے ہیں اردو میڈیم سے پڑھ گیا ملاتی جی یونیورسٹی لیول پر میرے شعبے میں آپ کی شعبے کی بات میرے شعبے میں باقی جگہوں پر بلکل کہیں پر اس سے بھی زیادہ ہوں گے کہیں اس سے بھی کام ہوں گے یقیناً ان کو مشکل ہوتی ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ ناممکن نہیں ہوتا ہے جو بچے لگر سے رکھتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اردو میڈیم کر دیا جائے میں نے کہا یہ نہیں کہا میں نے کہا بہتری اسی میں ہوتی ہے کہ اپنی زبان میں چیز آ دیا جائے لیکن ہمارے پاس ایک کمی ہے شروع میں تو یہ سب مولوی عبداللہق صاحب نے اردو سائنس کالیج جائے ساری چیزیں بنائی بنائی تھی اس میں ٹرانسلیشن بھی کیا اپنے پاس اردو انیورسٹی بھی بنائی گی اتنا سب کچھ کر لیا لیکن اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا گیا اس کو وہیں روک دیا گیا کس نے روگا تھا جیو انگریز میڈیا میں انہوں نے روکا اور کیا اچھا تو آر این ڈی ڈپارٹمنٹ اگر ہوتا ریسرچ انڈ ڈیولپنٹ تو اس پہ ریسرچ ہوتی رہتی اور یہ آگے بڑھتے جاتے لیکن اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا تو اب اگر سسٹم نے کمی ہے تو مجبوری ہے کہ سسٹم کے ساتھ چیزوں کو چلایا جا رہا ہے اچھا اتنا سب کورس جتنی سائکولوجی کے آپ تھیوریز دیکھیں گے کہ جو اپنی مادری زبان میں آپ جب چیزیں سیکھتے ہیں تو ہمیشہ بہتر سیکھتے ہیں اب ہم نے آج سے مادری زبان ہی بدل لی ہے اب تو بھروں میں بھی آم انگریزی ہی سے بچوں کے ساتھ اپتدا لیتے ہیں اچھا تاکہ اس پہل میں بچے اچھے سے ایڈجسٹ کریں پراکٹیکل لائف میں نہیں دیکھتی کہ جو لوگ کانونٹ سے کیمبرج سسٹم سے او لیولز اے لیولز کیے ہوئے ہوتے ہیں پروفیشنل تعلیمی داروں میں وہ لوگ آگے ہوتے ہیں ان بچوں سے جو میٹرک اور انٹر پڑھ کے آرہے ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہی آگے ہوتا ہے زیادہ تا میجوریٹی دیکھیں میں ایوریج میجوریٹی کی بات کروں گا ایکسپشنل ہر جگہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ ہزار میں سے ایک بچہ ایسا ہو جو بالکل ایکسپشنل ہو لیکن میں اس کی بات نہیں کر رہا میں ایوریج کی بات کروں دیکھیں جب ہم ایوریج کی بات کرتے ہیں ہم نورمل کاف میں یہی کہتے ہیں کہ سینٹر میں وہ تمام لوگ ہیں جو ایوریج کردار ہیں ایوریج میں میٹرک کا بچہ بھی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے کیمریج کا بچہ بھی کیونکہ سبجیکٹ مختلف ہوتے ہیں وہ بچہ جو کیمریج سے آتا ہے وہ بھی اگر ایک نئے سبجیکٹ میں آتا ہے تو اس کو بھی شاید سٹرگل کرنے میں پیشک اس نے انگریزی میں لیا ہوتی ہے تعلیم لیکن اس کو تھوڑا بہت مسئلہ تب بھی ہوتا ہے مسئلہ تب بھی بھی آتا ہے ٹھیک ہے اچھا غلام صفحہ سیال صدر انجمن اسادزہ پاکستان مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے انجمن اسادزہ پاکستان کا قیام کب عمل میں آیا اور کیا مقاسد ہیں مختصرم بتائیے کہ سر کے بقت کی بہت شکریہ جناب انجمن اسادزہ پاکستان کا جو قیام ہے وہ تقریباً اسی کی دہائی میں عمل میں آیا اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ چونکہ انجمن اسادزہ یہ اسادزہ کے اندر سب سے پہلے ان کی ذہنسازی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور فروغ عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انجمن اسادزہ نے اسادزہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور ان کے اوپر کام کیا تاکہ اسادزہ پھر اسی چیز کو اپنے اپنے سکولز کے اندر امپلیمنٹ کریں تو بنیادی اگراز و مقاسد انجمن اسادزہ پاکستان کی ہے کہ بچوں کے اندر خصوصاً آقا دو جان صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت اور دین اسلام کے متعلق آگاہی تاکہ بچہ جب اسکول کی اندر ہو تو وہ نہ صرف دنیاوی اعتبار سے بہت امدہ اکار کردگی کا حامل ہو بلکہ اپنی دینی اقدار کو بھی سمجھتا ہو تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمارے مہتران علیم قریشی صاحب نے جو کہ فیڈریشن آف پریویٹ سکول پاکستان کے چیئر میں نے انہوں نے انجمن کے موقف پیش کرنے کے لیے یہاں پر مجھے مدو کیا اور آپ کے پروگرام اجیسر انجمن اور فیڈریشن کا آپس میں کیسے پاکستان دیکھیں فیڈریشن کا جو بنیادی مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ بچوں کے اندر جس طرح یہ آپ کا پروگرام علم و آگاہی ہے شعور ختم النبویت کے حوالے سے فیڈریشن کام کر رہی ہے تو جس طرح فیڈریشن بچوں کے اندر آگاہی شعور اور دینی اقدار کو بیدار کرنے کے لیے قریشی صاحب اور ان کی ٹیم کام کرنی ہے اور میں بھی گزشتہ معاملات میں علم صاحب کے ہمیشہ ساتھ ہی رہا ہوں اور اب ہی ہم ساتھ ہی ہیں اور انجمن اور پرائیویٹ سکول جو فیڈریشن ہے ان کا یوں سمجھے چولی دامن کے ساتھ ہے کیونکہ جب تک انجمن کے ساتھ وہ ہی ایک ہی لوگ ہوتے ہیں اور ہمارا دونوں کا بنیادی مقصد جو ہے وہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت اور ان کے اندر دینی اخلاق اور اخلاقی جو اقداریں ان کو جاگر کرنا اور خصوصاً آقید ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے اپنے مشن کو آگے لے کر چلنا سر جو میں نے ساتھ ہے پاکستان یہ سب باتیں جو ہے اردو میں ہو سکتی ہیں اگریزی میں تو نہیں ہو سکتی تو اس لئے جو ہے اپنی زبان میں ساری تعلیم حاصل کرنا بہت ضرور ہے سر وہ تو صحیح ہے لیکن انسان افتدا کرتا ہے اپنے سکول سے ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں بڑے بڑے سکولوں کو چلانے والے جو انگلیش میڈیم اور کیمری آپ بھی ماشاءاللہ سے چلا رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ یہاں تو بیٹھ کے کر رہے ہیں آپ اپنے سکول سے شروع کر دیں آپ وہاں سے اردو شروع کریں سکول کو اردو میڈیم کریں اور اس کے بعد پہلے آپ خود عمل تو کریں اس کے بعد آپ جا کے باہر کہنے والے بن سکتے ہیں ہم یہاں تمام لوگ باتیں ضرور کرتے ہیں لیکن وہ گفتگو اور ڈیبیٹ کی اتک ہوتی ہیں ہم اسے کبھی بھی اپنی تعلیمی اداروں میں اپنی جگہوں پہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے عمل نہیں کرتے سر ہم نے خود یہ فرق خائم کیا ہے سکولوں کا انگلیش میڈیم اردو میڈیم اے پلاس اے ایوریج اسکول ہم نے خود بنائے سر جب ہم یہ سٹرٹاپ بنائیں گے تو یہ احساس محرومی بھی ہوگا یہ تمام پرابلمز بھی ہوگی ہم خود نہیں ختم کرنے بہرحال اس پہ آپ سے مزید احساس ہو کریں گے نظر ایک چھوٹا سا وقفہ وقفہ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حضور ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری خصوصی نشویات رمضان کریم جینہ حضورین ویلکم باک ایک دور پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں میٹرونیوز کے خصوصی نشویات رمضان کریم سلسلہ علم و آگائی کا فیڈریشن و پرائیوٹ سکول پاکستان کتاب ان سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے مہمارنگ گرامی محمد عثمان صاحب موجود ہیں پرنسپل ڈی ایم ایس سکول بہدر آباد اس کے علاوہ ڈاکٹر آمنہ زہر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیٹ پروفیسر ہیں کلنیکل سائیکولوجسٹ ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکولوجی یونیورسٹی آف کراچی ابو حمد غلام مصطفی سیال صاحب موجود ہیں جو کے صدر ہیں انجمن اسادزہ پاکستان کے اور کراچی ریجن کے اور ڈائریکٹر ہیں ابن ارقم سیکنڈری سکول کے اس کے علاوہ شادیب رئیس ہمارے ساتھ موجود ہیں جو سی ای ایس پارک ویزا کنسلٹنسی پرائیوٹ ریمیٹر اور انٹرنیشنل سرٹیفائیڈ سی وی رائٹر ہیں اور سوشل ایکٹیبسٹ ہیں بہترحال ان سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی سکولوں کے حوالے سے میار کے حوالے سے شادیب رئیس صاحب مجھے بتائیے کہ آگے ایک جو بچہ مطلب فارغ و تحصیل ہو جاتا ہے آپ چونکہ سی وی رائٹر ہیں ہمارے ہیں شاید لوگوں کو اپنا سی وی یا پروفائل بنانا نہیں آتا کیا اس میں ہمیں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کس طریقے سے بنانا چاہیے سی وی رائٹر ہیں کیونکہ سی وی رائٹر میں 2014 سے مختلف کالیج وی انسٹریز میں جا کے لیکچرز دے رہا ہوں اس کے سپیسی وی رائٹنگ پہ لیکن وہاں پر ابھی تک اس کی امپورٹنس کا ایڈیا نہیں ہو پا رہا ہے ایڈکیشن انسٹریوشن کے اندر کیونکہ سی وی رائٹنگ ایسا ایمپورٹنٹ پارٹ ہے کہ جب آپ کسی بھی انسٹریوشن سے باہر پاسون ہو کے نکلتے ہیں تو آپ جب کسی انسٹری کے اندر جاپ لینی کے لیے جاتے ہیں تو بہت ایمپورٹنٹ کمپوننٹ سے جس کو ہمیں مدینہ نظر رکھنا ہوتا ہے اس میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو ہماری آپسلیڈ ایک ورجن ہو چکا ہے جس میں ہم سب سے پہلے اوبجیکٹیو مینشن کرتے ہیں سی وی میں وہ اب نہیں لکھنا چاہیے جس میں ایڈکیشن ہم نے بعد میں لکھنی ہوتی ایکسپریئنسیز اپنے پہلے لکھنے ہوتے ہیں اور اپنے کی ورڈز کو سب سے زیادہ رنگ کرنا ہوتے ہیں جیسے اب گوگل کے اوپر اسیو جس طرح سے رن ہوتا ہے اسی طرح سے سی وی ریٹنگ کے اندر بھی ایک ایٹی اے سسٹم ہوتا ہے جس میں کی ورڈز سارے جو رن ہو رہے ہوتا ہیں اور اسی کے کارڈنگ یہ ساری سی ویز پک اپ ہو رہی ہوتی ہیں آپ نے انڈسٹری میں دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی سی ویز جاتی ہیں وہ ایمیل نہیں جاتی ہیں وہ اب جاتی ہیں پورٹل کے اوپر تو جب پورٹل پر سی ویز اپلوڈ ہوتی ہیں تو وہ سٹوٹنی آٹومیٹکلی ہو جاتی ہیں وہ سسٹم کے تھوڑ کی ورڈز سے نکال لیتا ہے وہ کی ورڈز سے تھوڑ کرتے ہیں تو آپ کے سکلز اور آپ کے کی ورڈز اپورٹنس ہونے چاہیے اور کم از کم پیج وہ بیسکلی دو پیجز چھیک ہے اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ویزا کنسلٹنسی بھی آپ دیتے ہیں ملک سے باہر کتنے لوگ جا رہے ہیں ملک سے باہر برینڈ رینج جو ہوتا ہے جی جی ہم تو چونکہ ملکہ اس فیلڈ میں ٹونٹی فورٹن سے کام کر رہے ہیں لیکن جو ابھی پاکستان کی اکانومیکل کنڈیشن پچھلے دوزار بیس کے بعد سے جو چل رہی ہے تو اس کے بعد اب بہت زیادہ اس میں فلو آگیا ہے امیگریشن کے حوالے سے بھی اس فرنڈ ویزا کے حوالے سے تو امیگریشن میں ہم آسٹریلیا کیانیڈا اور یو ایس تین کنٹریز میں ڈیل کر رہے ہیں اور جو ایک پہلے ہمارے پاس دوزار بیس سے پہلے کلائنٹس آتے تھے اس میں اور آج کے ریڈ میں کافی زیادہ ڈیفرینس آگیا ہے بائی اوسی لوگوں کے اندر پھیلی ہوئی ہے ہمیں ریڈیوکیشن لی ہوئی ہے اب یہ تمام لوگ اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو پاکستان کو نقصان کی ضروری یہ بلکل اس طرح سے لیکن اس میں یہ ضرور ہے جو آپ نے قولیٹیف ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہماری یہاں پر بات ہو رہی تھی تو چونکہ پاکستان میں بچے کو یہاں پر قولیٹیف ایڈیوکیشن بھی نہیں ملتی ہے تو جس کی ویس اس کی کوششی ہوتی ہوئے ایسے کوئی انٹرنیشن سیڈیفیکیشن یا کوئی ڈگری مینشن کرے اپنے سی بھی میں وہ لے وہاں سے جا کر اور آپ نے ای لیویلز اور ای لیویلز کے حوالے سے جو بات کی تھی تو اس میں بھی ایک چیز کی ہے ہمارے پاس ایک لیویلز بیگراؤنڈ سے جو بھی بچہ آتا ہے اور انٹرمیڈیٹ بیگراؤنڈ سے آتا ہے دونوں کے ایکسپوڈر کے اندر اور منٹیلیٹ فارغ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈیفرینس ہوتا ہے ان چیزوں کا ایمپیکٹ آ رہا ہے آج کل اور ہمارے پاس یو ایس ایمیگریشن کے حوالے سے بھی کافی کلائنٹ جنس ٹائم پر آسکر کافی کلائنٹ آ رہا ہے بیزر کنسرٹینسی جن کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے سیال صاحب مجھے بتائیے گا انجمن حالی میں گورنمنٹ نے جو انٹریڈیوز کرایا ہے اور اس میں کوشش بھی کیا ہے وہ کہ کچھ اس وقت کے لیے اس کو موخر کر دیا گیا ہے لیکن اس کے اندر بھی انجمن اساسزہ پاکستان کے جیسے کراچی ریجن سے پروفیسر دلاور خان نوری تھے انجمن کا بہت بڑا اساسہ ہیں اور انجمن سے وابستہ ہیں تو وہ بھی اس کے اندر شامل تھے اور جو مین آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے میرے حالے یہ نوے کی دہائی میں اسمبلی کے اندر جو نات بچے پڑھتے ہیں تو یہ انجمن حضر پاکستان کو یہ کریڈڈ جاتا ہے کہ انہوں نے ہر سکول کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے بعد نات کو کمپسہ ہی کرانے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو اسی طرح جو ہے کریکلم جب بھی مرتب کیا جاتا ہے تو انجمن اس پر نظر رکھتی ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جو ہمارے بچوں کو اسلام کے حوالے سے لگتی ہے کہ ہاں کوئی چیز آگئی جاتی ہے تو وہ دے دی جاتی ہے اس پہ ان کی برپور نظر ہوتی ہے سیگے سر بہت بہت شکریہ میڈم ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈرکٹر آمنا مجھے آپ بتائیے گا کیا میسیج دینا چاہیں گی آج کل کے لئے آج کے بچوں کے حوالے سے سوشل میڈیا سے ہر چیز جو دیکھیں اس پہ یقین نہ کر لیں میڈیا جو ہے اس کا اپنا کام ہے سوشل میڈیا میں ہر ایک کا ایکسس ہے چیزیں صحیح ہیں غلط ہیں اس کی کوئی تمیز یا اس کی کوئی لائن نہیں ہے اور اس پہ جو زندگی ہے وہ اصلی زندگی ہے وہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے آج ہوا جی اسمان سب آپ سے جاننا چاہوں گا کیا میسیج دینا چاہیں گے جی میڈم نے بالکل صحیح کہ سوشل میڈیا جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت برائیاں پھیل رہی ہیں ٹھیک ہے سار ٹھیک ہے ناظر آپ نے اپنے مقابلے کا آغاز کریں گے مقابلہ نات ہے اور آج کی جو ہماری پہلی پارٹسپینٹ ہیں ان کو میں بلانا چاہوں گا آسیہ ان کا نام ہے دار ارقم سکول ایف بی ایریا کیمپس ہے آسیہ آئیے بیٹا تشریف لائیے آسیہ آگئی ہے آسیہ تھوڑا سے اس کو آہ ٹھیک ہے بیٹا آرام سے کھڑی ہو جائیے ہاں ٹھیک ہے نہیں ہاتھ رکھ لیجے کوئی بات جی السلام علیکم میں آپ کو پہلے دروش شریف پڑھ کے سناوں گی جی اللہمہ صلی اللہ محمد وعالی محمد کمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید اللہمہ بارک اللہ محمد وعالی محمد کمہ بارکت عالی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا حمید و مجید سہر کا وقت تا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہواں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہِ حردو سرات شریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولایا صلی و سلیم دائیماً آباد عالی حبیبی کا غیر الخلق کلی ہیمی محمد سید تینکیو جی اب ہم دعوت دینا چاہیں گے اپنی نیکسٹ پارٹسیپنٹ کو عریبہ صدیقی دی اچیورز سکولنگ سسٹم سے ان کا تعلق ہے عریبہ آئیے بیٹا سے شریف لائیے اور بارگاہ رسالت ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ابھیرہ ابھیرہ صدیقی جی السلام علیکم السلام علیکم میڈی اچیورز سکولنگ سسٹم میں پڑھتی ہوں اور میں کلاس فور کی طالب علمی این اور با کا مرز حال بات سوٹم που کار Joshua سوٹم سوٹم موسیقا موسیقا سبان اللہ بیٹا سبان 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 اب ہم اپنی نیکس پارٹیسیمنٹ کو بلانا چاہیں گے اور یہ ہے مصفرہ سلیم ٹھیک ہے اور مصفرہ سلیم نالج ان گرامر سکول سے تعلق کرتی ہے آئیے لب پر ناتے پاک کا نغمہ لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ موسیقا لاسٹ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ یعنی ہمارے لاسٹ جو پارٹیسپنٹ ہیں ان کو دعوت دینا چاہوں گا دانیال حسن ابن ارقم اسلامیک سیکنڈری سکول سے ابن ارقم اسلامیک سیکنڈری سکول سے آئیے بیٹا جیشف لائیے جی السلام علیکم میں ابن ارقم اسلامیک سکول میں پڑھتا ہوں کلاس پورٹ سلالہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پایا مائیا جھکاو نظرے بیچھاو پلکے عدب کا آلام مقام احیاء زہے مقدر زہے مقدر سلام آیا بیچھاو اور ناظرین اب یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے جب تک یہ ججز جو ہمارے یہ ریزلٹس مرتب کر لیں پھر دوبارہ آپ اخترت میں حاضر ہو کے ہم انعامات دیں گے تھوڑے در کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ کو وینرز کے حوالے سے بتاتے ہیں کھینے جائے کے دیکھتے ہیں مجھے خصوصی نشریات رمضان کریم مجھے خصوصی نشریات مجھے خصوصی نشریات مجھے خصوصی نشریات علم و آگہی کا سلسلہ ہے اور نات کمپیڈیشن جو اپنے اخترتام پر پہنچ چکا ہے اب ہم یہاں پہ انعامات دینا چاہیں کہ علیم خلیشی صاحب ہمارے ساتھ پہنچو دیں اسلام علیکم علیم صاحب بہت بہت شکریہ اور جی چوتھے نمبر پہ آنے والی طالب آگا نام بتائیے یہ طالب علم کا دانیال حسان دانیال حسان آئیے بیٹا تشریف لائیے ان کو سیریفیکیٹ بھی دیا جا رہا ہے شیلڈ بھی دی جا رہی ہے اور مختلف انعامات بھی دیا جا رہا ہے آئیے بیٹا آئیے تشریف لائیے جی ادھر آ جائیے پیچھے تھوڑا سا جی آجیں شادیب رئیس صاحب یہ سیریفیکیٹ دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو فیڈریشن آف پرائیوٹ سکولز پاکستان کی جانب سے گفٹ ہیم پر دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹے اس کو پکڑو ایسے کر کے ہاں یہ شاد اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ جو ہے اس کی جانب سے بھی گفٹ ہیم پر دیا جا رہا ہے یہ لیں مٹا یہ بھی لیں اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی گفٹ ہیم پر آپ کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا تشریف رکھیں جی تیسری پوزیشن کے لئے کامیاب قرار پائی ہیں آسیا آسیا آئیے تشریف لائیے ارے ماشاءاللہ بہت پیاری چھوٹی سی بچی جو ہے نا آسیا آجائے بیٹا یہ آپ کا انام ہے یا آپ لکے جائیں گے ہم تھوڑی رکھیں گے یہاں پہ آپ تو سب چیزیں دے کے جا رہے ہیں جی لے لی جو اٹھا رہے ہیں بیٹا اس کو ہاں لے جائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسیا یہ تھرڈ نمبر پہ آنے کے لئے یہ شیلڈ آپ کو دی جا رہی ہے ادھر آجائیں سیال صاحب بھی آجائے نا بیچ میں جی شادیف صاحب اس کو وہ کریں ہاں یہ دیکھ یہ یہ ہو گئی شیلڈ اس کے بعد یہ ہے آپ کا جناب سرٹیفیکیٹ دیا جا رہا ہے اور فیڈریشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کی جانب سے یہ گفٹ ٹیمپر دیا جا رہا ہے سلمان کا کیمرہ گر بڑھو گیا شلیں ٹھیک ہے جی یہ لیں یہ فیڈریشن آف پرائیویٹ سکولز پاکستان کی جانب سے گفٹ ٹیمپر دیا جا رہا ہے اور اس کے بعد اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی گفٹ ٹیمپر دیا جا رہا ہے جی بیٹا یہ سب آپ کی چیزیں ہیں تو آپ اس کو لے کے جائیے گا ٹھیک ہے ایک 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 منٹ سرٹیفیکیٹ آپ نے گرا دیا بیٹا یہ لو یہ پکڑو اور یہ آپ کا کیش ہے ٹھیک ہے اور یہ کیش پرائیوز بھی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ اتنی ساری چیزیں تو بیٹی اٹھا نہیں سکتی سلو بیٹا آپ جاؤ پہ آپ کو دے رہے ہیں جائیے لائیے یہ لے لیں کوئی ان کے ساتھ جو آئیں آ جائیں ادھر سے آئیں ادھر سے یہ لیں یہ لیں ان کی ساری چیزیں لے کے جائیں ٹھیک ہے جی سیکنڈ نمبر پر بتائیے گا دوسرے نمبر پر مسفرہ سلیم دکٹر آمنا آجائیے مسفرہ سلیم مسفرہ آجائیے بیٹا سیکنڈ نمبر پر مسفرہ آپ کو یہ شیلڈ دی جا رہی ہے بہت بہت مبارک ہو ساتھ میں یہ سرٹیفیکٹ دیا جا رہا ہے مسفرہ کو ماشاءاللہ فیڈیشن او پرائیویٹ سکولز کے گفٹ دیا جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اردو اکیڈمی سندھ کا گفٹ دیا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت مبارک ہو دیا جا رہا ہے فیڈیشن او پرائیویٹ سکولز پاکستان کی جانب سے یہ کیش پرائیز دیا جا رہا ہے مسفرہ بہت بہت مبارک ہو بہت اچھی آپ نے نات پڑھی بیٹھیں تشریف رکھیں اور جناب اب باری آتی ہے فرس پرائیز کی جی اول انام قرار پائی ہیں عبیرہ صدیقی عبیرہ صدیقی آئیے تشریف لائیے بہت بہت مبارک ہو فرس پرائیز پہلے انام کی اقدار پائی ہیں اور عبیرہ ادھر آئیے بیٹا عثمان صاحب کے ہاتھ سے آپ کو یہ گفت دیا جا رہا ہے یہ پہلے نمبر پہ آنے کی شیلڈ ہے اس کے بعد یہ پہلے نمبر پہ آنے کا سرڈیفیکیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ فیڈیشن او پرائیویٹ سکولز پاکستان کی جانب سے گفت آئیم پر ہے اور یہ اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے گفت آئیم پر ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تشریف رکھیں اور یہ اور یہ فرس پرائیز کا یہ کیش پرائیز بھی آپ کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے بیٹے تشریف رکھیں ناظرین یہ تمام جو ہمارے پارٹسپنٹس ہیں ان کو بھی گفت دیے جائیں گے اور پیراغون کی جانب سے بھی اردو اکیڈمی سندھ کی جانب سے بھی یہ عثمان صاحب کو علم و آگائی کا سیگمنٹ ہے یہ اپنے اختردام پر پہنچتا ہے اور ہم اس کے بعد کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے افطار کے پکوان میں تو کئی نہ جائیے گا دیکھتے رہیے خسین اشریعت ہمارے ساتھ حاجی حنیف صاحب ہوں گے جو کہ مزدار حلیم کے اونر ہیں دیکھتے رہیے ہمارے خسین اشریعت رمضان کریم